اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے گو رکش پیٹ پر حملہ معاملے سے جڑے خبر سامنے آ رہی ہے گو رکش پیٹ حملے کے عاروپی کے پتا کا بڑا بیانہ شنیوار کو کچھ لوگ مرتو جاک کو ڈھونڈ رہے تھے مونیر ڈھونڈنے آئے لوگ ایٹی ایس کے لگ رہے تھے مرتو جاک کے پتا نے بتا چھتیس لاکھ اکر سے پریشان تھا مرتو جاک کے پتا نوکلی نہ ملنے سے پریشان تھا یہ بڑی خبر ہے مونیر ابباسی اس کے پتائیں اجیت اجیت امارے ساتھ امارے ساتھ ہوگی اور زیادہ اپ ڈیٹ کی ساتھ جڑ گئے اجیت کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے کیونکہ یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ کچھ لوگ مرتو جا سے ملے تھے آروپی سے ملے تھے دیکھیں بلکل مرتو جا سے جو لوگ ملے تھے اس میں چار لوگ کی بات سامنے آ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپال کے رافتے ہیں ان کی بھی ریکی کی جا رہی ہے اور جو سی سی ٹی بھی فوٹیج ملے ہیں اس سے بات کہ ہمارے ساتھ ایڈی جی ایلو پرساند کمار ہے جی پی سر جو کئی سارے لوگ مرتو جا سے ملے تھے ان کے بارے میں کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ابھی تو یہ ویویچنا کا پرشن ہے اور سبھی چیزیں کھنگھالی جا رہی ہیں اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ گہری شاہ جس کا ایک حصہ ہے اور ایک بڑی گھٹنا کاریت کی گئی ہے ایک دھرمی کا ستھان جس کی اپنی آپ میں ایک سیکیورٹی ہے اور ایسی جگہوں پہ آ کے اور اس دھرم کے ورد نعرے لگانا تطھا وہاں پہ کھڑے پولس کرویوں پہ اٹیک کرنا یہ درشاتہ ہے کہ ساجش یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی سے کچھ بھی کنکریٹ بتا دینا کہ نہیں یہی تھا اور یہ نہیں تھا یہ پھر تو ویویچنا کا کوئی پرشن نہیں ہے ویویچنا بھی پرارم ہوئی ہے اس معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتی ہوئے شاشن کے دورہ اس ویویچنا کو ایٹی ایس کو سوپا گیا ہے ایٹی ایس ایک سپیشلائزڈ ایجنسی ہے اس کی سہاہتہ کے لیے سٹی ایف کو بھی لگایا گیا ہے انسسٹر ایجنسیوں سے بھی ہم لگاتار سمپرکتے ہیں ان آئیے کی بات آ رہی ہے سر کیوں سے بھی سمپرکتے ہیں نہیں ابھی ان آئیے انویسٹگیٹنگ ایجنسی ہے ابھی ہمارے ایٹی ایس کے دورہ ہی کیا جا رہا ہے اگر کوئی ویسی بات آتی ہے تو ہم تد سمیں آپ کو عوگت کرائیں سر ایک آخری سوال کی جس طرح سے یہ گھٹنا ہوئی آپ لوگوں نے کنٹول کر لیا پولیس والوں نے بہادری کی ان کو ہی نام بھی دے دیا آگے کیا سرکشا کا لیئر یہاں بھی آپ نے دیکھا سرکشا کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہے جو ہماری سرکشا یوجنا ہے وہ پرثم لیئر پہ ہی ہمارے بہادر کرمیوں نے اس کو پکڑ لیا اس کو انکپیسٹیٹ کر دیا جبکہ اس کے پاس دھاردار ہتھیار تھے اگر وہ اندر گھس جاتا تو بڑی گھٹنا کر سکتا تھا تو یہ درشاطہ ہے کہ جو سرکشا یوجنا آج کے دن میں چل رہی ہے وہ اچھی ہے اور اگر آوشکتہ پڑے گی تھیٹ کی بات آئے گی انٹیلیجنس ایمپٹ آئے گا ریمان پر لیا جائے گا مرتجا کو آپ کرے دیکھیں یہ تو ایک نارمل پرکریہ ہے جس کے تحت ویوچنائیں چلتی کیونکہ دونوں ایجنسیاں مل کے ساتھ کام کریں گے آپ نے کہا ایٹی ایس اور ایفٹی ایف نہیں اس کیس کے پردہ فارش کرنے کے لیے شاشن کے دوارہ یہ ایڈینڈے لیا گیا ہے کہ جب تک یہ چیزوں کا پردہ فارش نہیں ہو تو دونوں ایجنسیاں مل کے کاری کریں گے بہت بہت دھنوار دیے تھے ایڈی جی ایلو پرسانت کمار جن کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ دونوں ایجنسیاں ایک ساتھ کام کریں گی ایٹی ایس اور ایفٹی اپ ایک ساتھ کام کریں گی اور آتنکی جو گھٹنا ہے جی پی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا جائے گا لیکن اجید اجید جس طرح ایڈی جی سے آپ بات کر رہے تھے اس سے صاف لگ رہا ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ بڑی ساجش ہو سکتی ہے کیونکہ بڑی ساجش سے انکار نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی بڑی ساجش ہے یہ میں جواب لوں گا میں جواب لوں گا ایک بڑی خبر بتا دوں پہلے درشک گورکنات مندر پر حملہ معاملے بڑا خلاصہ کیمیکل انجینئرنگ کر چکا ہے عباس مرتضہ مندر پر حملے کا آروپی بیہت پڑھا لکھا ہے انجینئرنگ کا سٹوڈینٹ رہا ہے عروپی عباس مرتضہ ممبئی سے گورک پر آیا تھا حملہ بر عباس مرتضہ اس کا پورا نام ہے یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ کافی پڑھا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کیمیکل کا کیمیکل انجینئرنگ کا پڑھائی کر چکا ہے گورک پر سے آشیش بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور حبارت ساتھ عجید بھی ہمارے سہیوگی لکھنے سے جڑے ہوئے ہیں ہم دونوں کی طرف رکھ کریں گے لیکن آشیش سب سے پہلی بات کریں گے اب بھی اور بھی خلاصے ہو رہے ہیں کیونکہ بتا جارہاں کیمیکل انجینئرنگ کر چکا ہے عباس مرتضہ اور بھی پڑھا لکھا ہے کافی پڑھا لکھا ہے آشیش آواز مل پا رہے ہیں آپ کو آشیش کے ہمیں آواز نہیں مل پا رہی ہے ایک ایک جس طرح آپ بھی سوال کر رہے تھے عجید آغ کی وہ پڑھا لکھا ہے اور آپ نے بھی سوال پوچھا تھا کیمیکل انجینئرنگ کر چکا ہے آپ نے ایڈی جی سے سوال پوچھا تھا تو اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بڑی ساجش ہو سکتی ہے دیکھیں بلکل جی پی ایسی انگل پہ جانچ کی جا رہے ہیں چونکہ ایٹی ایس بلکل انٹی ٹیررس سیل ہے ایسٹی ایپ اسپیسیل ٹاکس فوس ہے دونوں ایجنسیاں الگ الگ کام کرتی ہیں لیکن اس مسئلے پر مکمنتری کے نردیس پر دونوں ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ایڈی جی ایٹی ایس نبی نرونہ بہت ہی تیترار افسر ہیں ایڈی جی ایسٹی ایپ امتابیس ان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں انکاؤنٹر اسپیسلیفٹ ہیں ان دونوں لوگوں کو گورک پر بھید دیا گا تھوڑی دیر میں دونوں کے دونوں ایڈی جی وہاں پہنچ جائیں گے اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ گھٹنا چھوٹی نہیں ہے اگر دو ایڈی جی ایٹی ایس اور ایسٹی ایپ گورک پر پہنچ رہے ہیں اگر دیکھے یہاں سے نکلے ہیں دونوں بڑے افسر چیپ سیکیٹری کے پاس گئے ہیں وہاں بے ٹک ہوگی چیپ سیکیٹری کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے ایڈی جی ایل اور اسی ایس ہوں مکمنتری کے ساتھ بے ٹک کریں گے تو ایک بڑی گم بھیر گھٹنا ایسی لئے انہوں نے کہا کہ ہماری سرچہ کے جو لیئر ہیں ہمارے جو جو جوانے وہ تینات تو اسی لئے ہم نے اس گھٹنا کو بفل کر دیا جے پی لیکن ابھی بھی اس گھٹنا کے تہہ میں جانا ہے اس کام آفٹر مائنڈ کون ہے اس کو سنچالت کون کر رہا ہے جو ملنے والے آئے تھے ان کی ہسٹری کیا ہے اس کی ٹریبل ہسٹری کیا ہے آئی ٹی مومبائی سے کیمکل انجنئر ہے اباس مرتجہ تو کیا اس کے لحاظ سے اور کہیں اس کے تار تو نہیں جڑے ہیں مومبائی میں رہا ہے کیا دوبائی یا پاکستان سے اس کے تار تو نہیں جڑے ہیں یہ بات ساپ کر دی گئی ہے دھکاریوں کی طرف سے سرک تار تو اس کے پیچھے اکیلہ مرتجہ نہیں ہو سکتا اس کے پیچھے اور لوگ ہوں گے جو اس کو ہنڈل کر رہے ہیں کہ کہا جاتا کہ پاکستان میں کبھی بیٹھے ہنڈلر بہت ساری چیزوں کو کرتے ہیں سلیپر سیل کرتا ہے تو کیا اس کا حصہ آپ بنے رہیے گا ہم لوٹیں گے آپ کے پاس آپ کے پاس لوٹیں گے اور بھی کچھ اپ ڈیٹ لیں گے